ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے حضور نے کبھی زکاة دی کبھی نساب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکاة واجب ہوتی یسی عجیب بات ہے ارکانِ دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں حضور کا عصوہ ہم جانتے ہیں مسواک کر لی ہے پانچے جو ہیں ٹکھنے سے اوپر کر لیے ہیں یہ عصوہ ہے ہاں ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے عصوہ تو یہ ہے اور صرف آپ کا نہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فقراءِ صحابہ ابو حریرہ ابو ذر سلمانِ فارسی علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعیم یہ فقراءِ صحابہ مسئل سے کبھی کچھ نہیں رکھا آپ کے پاس میں نے بتایا تھا آپ پوش آئے کہ حضرتِ علی کی جب شادی ہو رہے تھی حضرتِ فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں کہاں دیکھ جائیں ایک انساری نے ایک ہجرہ دیا ہے اپنے مکان کا اس میں حضرتِ فاطمہ ودا ہو گئی ہیڈرنٹ ہے بنی غوم ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے قانون یہی ہے حلال سے کماؤ اگر ایک حد سے آگے پڑ جا تو زیاد دے تو باقی تمہارے اختیار میں ہے دینا چاہو دو نہ دینا چاہو رکھو آپ میں پاس قانون اس سے زیادت آپ کو پابند نہیں کرے گا کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا امرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقع تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ ابوبکر آئے تا اپنے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقع سے پھر حضرتِ عمر آئے پہچان لیا کہ فاقع سے شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انساری کے باگ میں پہنچ گئے انساری کی عید ہو گئی فوراں لاکر اس نے کچھ خجوریں کچھ انگوڑوں کے گوشے رکھے اس کے بعد وہ دوڑا چھوڑی لے کر کسی جانور کو ذبہ کرنے کیلئے یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں مال یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں سب ہی فاقع سے تھے پہت موجود تھے جن کے پاس مال تھا لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا یا وہ چھوڑی لے کر چلا فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ زبا کرنے بہرحال اس لیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا روٹیاں رکھی اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چل بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دعا اسے بھی کئی وقت کا فاقع ہے اور پھر حضرت عمر کی طرح رکھ کر کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اور یہ جو فرمایا گیا الْحَاقُمُ التَّقَاصُرُ مِن نعمتوں کا حساب لیا جائے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ فرمایے نعمتیں یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے جتنا بھی آپ نے جذبہ ہے جتنا بھی آخرت کا یقین ہے اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینکوں میں جمع کرائیں یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ وہاں سات سو پرسنٹ ملتا ہے سات سو پرسنٹ نہیں سات ہزار سات سو گنا why to keep it in these banks حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے سرمن آف دا ماؤنٹ بڑے پیارے الفاظ میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں تک مباعث کا تعلق ہے جو حضرت مسیح کے مباعث آئے ہیں ان سے اونچے واس کوئی ممکن نہیں اسی میں یہ جملہ بھی ہے دیکھو اپنا مال زمین پر جبانہ کرو جہاں چوری بھی ہوتی ہے داکہ بھی پڑتا ہے کیڑا بھی خراب کرتا ہے آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کرسکے اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا اور فرشتے اس طرح گھسید کر کھیچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کواب کھیچا جاتا ہے اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سویس بینکس میں جمع ہیں اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے اسے کوئی تکلیف ہوگی نکل جاؤ فلاں ملک سے ملک بدر کرتے تمہیں کیا تکلیف میرے بینکس کے اندر پیسے ہیں البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی تو یہ ہے انفاق کا معاملہ اس میں یہ دو جو ہیں ایک قانونی سطح ہے قانونی سطح یہ کہ حالات ذریعہ خرام نہ ہو سود نہ ہو جوا نہ ہو فہاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نساب کی سطح کے اوپر آگئے تو ڈھائی فیصد زکاة دے دو قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا اگرچہ فقہاں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورت زکاة سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید دے سکتا ہے زکاة کے علاوہ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہای جانگسل تحریک جو تھی انقلابی تحریک اس میں بھی کمی ہے آپ نے جبر سے کاملے دیا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ